پراپرٹی نیوز تعمیر سے تکمیل تک اسلام علیکم پراپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہموز دلفا مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی نیوز آج ہمارے ساتھ جو حکومتی شخصیت تشریف رکھتے ہیں ہم سے جانیں گے حکومتی پولیسیز کے حوالے سے اور کیا ریال اسٹیٹ سیکٹر میں حکومتی پولیسی ملکی معیشت میں استحکام لا رہی ہے یا نہیں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ راشد شفیق صاحب اسلام علیکم سر سر بہت شکریہ پہلے آپ کے وقت کا اور آپ نے ہمارا اتنا انتظار کیا اس کے لئے معذرت سب سے پہلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ریال اسٹیٹ سیکٹر کی ترقی کا پاکستان کی ترقی سے کیا تعلق ہے یہ کس طرح سے ایک دوسرے سے لنک ہیں دیکھیں جی پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ریال اسٹیٹ کو عزیز امران خان کی حکومت میں ایک انڈسٹری کا درجہ دیا گیا اس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستان ہے جو ساری زندگی پاکستان سے باہر محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو دیا ہوئی بہت کچھ تھا لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر وہ پاکستان میں اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتے تو یہاں پر ادارے ایس قسم کی ایف بی آر ہو گئے ہیں دوسرے ان کو اتنا تنگ کیا جاتا تھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کس طریقے سے لائے لیکن اس حکومت نے پہلی دفعہ عزیز امران خان نے کرونا کے بعد کیونکہ یہ اگر کرونا کے حالات نہ ہوتے تو اس پہ ہمارے بھی تحفظات تھے کچھ لوگوں کی ایسی اماؤنٹیں پیسے تھیں جو لوگ یہاں سے بلیک منی یا بلیک لانڈر جو منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے باہر لے کے گئے پھر اس کو وائٹ کر کے یہاں پر لائے انہوں نے یہاں پر بڑے بڑے پلازے اور میل کھڑے کیے لیکن اب ہم نے اس کو بلکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ستے بگرام کے تحت ان لوگوں کو یہ موقع فرام کرنے جا رہے ہیں جی امران خان کے وہ یہاں پر آئیں اپنے پیسے انویسمنٹ کریں اور اس میں انڈسٹری میں آ کر اپنے پلازے بنائیں اپنی کیا نام ہے بڑے بڑے سٹور بنائیں ان کو نہیں پوچھا جائے گا اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سنت کو زیادہ سے زیادہ فروغ ملنا چاہیے لوگوں کی انویسمنٹ جب ہوگی جو پاکستان کا نام بھی دنیا میں روشن ہوگا اور ہم اس کے لیے برپور طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں لوگ جب انویسٹ کرتے ہیں تو انہیں بہت ساری پرابلمز آتی ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کے ساتھ فراڈز ہو جاتے ہیں اور اتنی ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ پاکستان میں انویسمنٹ کرنے کا پھر سوچتے بھی نہیں ہیں تو اس حوالے سے اس کی شورٹی کیا ہے دیکھیں یہ ون ونڈو اپریشن ہونے جا رہا ہے اور وزیراعظم ران خان کے اگر آپ نے سپیچیز سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ بڑے مسائل ہوتے ہیں جب بندہ ایک پرپرٹی خرید لیتا ہے یا لینڈ خرید لیتا ہے اس کے میپ کے لیے اس کے انو سی کے لیے اس کی بیلڈنگ کسٹرکشن کے لیے اس کو بے پناہ جگہ پر لوگوں کے جانا پڑتا ہو یہاں پر پاکستان نے ان کو مختلف ڈیفرنٹ ٹریقوں سے سرکاری ملازمی تنگ کرتے تھے اب اس کا ایک چیک انڈ بیلنس ہے اور وزیراعظم ران خان اس کو خود منیٹر کر رہے ہیں اب کسی شخص کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور آپ اسلامباد کیونکہ میرا تعلق راول پنڈی سے ہے میں اسلامباد بھی میرا آنا جانا ہوتا ہے لوگ برپور طریقے سے اس میں انویسمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کو وزیراعظم ران خان پر یقین ہے تو یہ میرے خیال سے لوگوں میں ایک اعتماد کی جو فضا ہے وہ بہال ہوئی ہے اور میں جہاں تک جانتا ہوں کہ اس انڈسٹری میں بڑا اس وقت بزنس ہو رہا ہے لوگ اپنے پیسے انویسمنٹ کر رہے ہیں اور ایک پاکستان میں ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہو رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریل سٹیٹ کی گروت واقعے میں ہی پاکستان کے جو بیروزگار لوگ ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا ان کو روزی فراہم کی جائے گی یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں ایک مزدور سے لے کر ایک بجلی علے سے لے کر ایک اینام جو کیا کہہ سکتے ہیں کارپینٹر سے لے کر پھر ایک دکاندار سے لے کر دنیا پاکستان کے ہر شعبہ کے لوگوں کی جو ایشیاں یہاں پر آکر ان کا استعمال ہوتا ہے اور ہر بندہ اس سے مصفید ہوتا ہے اور یہ جب سال سوا سال کیونکہ ملک کے معاشی الارٹ ٹھیک نہیں تھے پاکستان بلیک ڈسٹ ہونے جا رہا تھا پہلے تو ہم نے ایک سال میں ملک کو معاشی کرائیس سے نکالا پھر کرونا آ گیا کرونا کے بعد ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا تھا یہ جتنے دکاندار ہزار یہ جتنی انڈسٹری ہیں جتنی فیکٹری ہیں یہ کرونا کی وجہ سے تباہ حال ہو چکی تھی اب یہ دوبارہ جب انڈسٹری کو ہم نے ایک کھڑا کیا ہے لوگوں کو کہا کہ آپ واقع انویسمنٹ کریں ایک انڈسٹری سے لے کر ایک چھوٹے دکاندار تک اس سے مصفید ہوگا اور ایک بزنس مین سے لے کر ایک مزدور تک جب اس کو دن سارا دن وہ مزدوری کرے گا اس کو اچھی مزدوری ملے گی اپنے بال بچوں کے لئے کھانے پینے کے لئے اچھی چیزیں لے کے جائے گا ایک جس کے پاس پیسہ ہے جس لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بزنس مین لوگ ہیں وہ اپنے پیسے انویسمنٹ کریں گے ان کو بھی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس میں کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ اس میں یہ وائد دنیا کی ایسی انڈسٹری اور پاکستان کی وائد ایسی انڈسٹری ہے کہ جس میں ہر طبقہ فکر کا بندہ اس سے مستفید ہو گا بلکل ٹھیک سر اس کے علاوہ بھی آپ نے خود ہی یہ بات کہی کہ پاکستان کی ابھی جو حکومت ہے انہوں نے پاکستان کی ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو بزنس کا ایز آف ڈوئنگ میں مسئلہ آتا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں پھر بھی ان کو مسائل کا سامنا ہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں جی مسائل یہ پاکستان میں چالیس سال سے یہ لوگ جو اس سے پہلے حکمران تھے ان لوگوں نے اس قسم کی پالیسیاں بنائی ہوئی تھی کہ بزنس سیکٹر کو بزنس مینوں کو تنگ کیا جاتا تھا ان سے مختلف ورائل میں ان سے پیسے لیے جاتا تھا میں کھلی زبان میں بات کروں کوئی شخص بھی رشوت کے بغیر اس ملک میں کاروبار نہیں کر سکتا تھا کوئی پلازہ نہیں بنا سکتا تھا کوئی انڈسٹری نہیں بنا سکتا تھا اب پہلی دفعہ اس حکومت میں چیک انڈ بیلس ہے اور پورٹل وزیعظم کا ایک پورٹل ایسا ایک چیز ہے جس پر ایک عام شہری بھی جا کر ہر اس آدمی کی کمپلین کر سکتا ہے ہر اس سرکاری افسر کی کمپلین کر سکتا ہے کہ جی مجھے یہ مسائل آ اور اس وقت تک وہ کمپلین رمویو نہیں ہوتی جب تک وہ بندہ مطمئن نہ ہو جائے آپ کی حکومت نے جو ریگولیٹری آثورٹی ہے وہ بہت سارے کیسی سامنے ہیں لیکن اس کے بعد جو اقدامات ہیں وہ بہت سلو کیے جاتے ہیں ابھی آپ نے بات کی کہ ہم لوگ اقدامات کرتے ہیں لیکن وہ بہت سلو کیے جاتے ہیں لوگوں کو اس بات کی شکایت ہے کہ ہم لوگ شکایت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود چیزیں جو ہیں ہمیں کہا جاتا ہے آپ کا کام کلیر ہو جائے گا آپ کی شکایت جو ہے اس کو ادور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چیزیں کلیر نہیں کی جاتے ہیں لیکن یہ بڑا میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں ایک تو بڑا ظلم ہے یہاں پر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جمع کر کے قسطوں کی صورت میں چھوٹے چھوٹے ان سوسائٹیوں میں پلارٹ لیتے ہیں اور دس بارہ سال جب پندرہ سال بعد جب اس کی اقصاد مکمل ہوتی ہے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ چیز جو جگہ انہوں نے خرید دی ہے وہ زمین پر موجود ہی نہیں ہے اب پہلی دفعہ میں آر ڈی ہے کیونکہ میرے راول پنڈی شہر کی انڈر آتا ہے میں ان کی میٹنگ سے ٹرینڈ کرتا ہوں ایسے اوفیشل تو ہم نے پہلی دفعہ کوشش کی ہے کہ ان تمام سوسائٹیوں کو جو بغیر نو سی کے چل رہی ہیں جنہوں نے لوگوں کا پیسہ لٹا ہے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ فراد کیا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ اب تک فراد کر رہے ہیں ہم ان تمام سوسائٹیوں کو بین کرنے جا رہے ہیں ان این او سی ملنے میں بھی تو لوگوں کو سالو لگ جاتے ہیں